اسلام علیکم بیوز کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیر کریئے ہیں میں ہوں آپ کا خوص فلکشیر کیسرانی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو گینگ پاکستان دوستوں میں پچھلے کافی عرصے سے آپ دوستوں کو بیٹکوین کے متعلق ریلیٹر نیوز دیتا ہوں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی جتنے بھی دوست میرے ساتھ رابطے میں ہوں تو ان کو بتایا جائے کہ کرپٹو مارکیٹ میں بیٹکوین کیا کرنے والا ہے تو دوستو آج جو بیٹکوین کے متعلق میں آپ کو بتانے والا وہ یہ ہے کہ پچھلے پانچ سال سے بیٹکوین ہر جولائی کی پندرہ کے بعد یعنی فیفٹین جولائی کے بعد مارکیٹ میں پمپ ہیستہ ہیستہ نظر آتا ہے تو آج کے دن تھا تین پرسنٹ یعنی تری پرسنٹ آج مارکیٹ نے پمپ کیا ہے تو اس حوالے سے آج میری کوشش یہ ہی رہے گی کہ آپ دوستوں کو بتاؤں کہ بیٹکوین کہاں جانے والا ہے تو دوستو بیٹکوین کے متعلق جو میرا اپنا پوائنٹ آب بھی ہوا ہے پچھلے کافی دنوں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر فیفٹین جولائی تک بیٹکوین تھرٹین کے کو ٹچ کرتا ہے تو یہ بیٹکوین کے لیے کافی زیادہ لبیاں فکریہ ہوگا کیونکہ بیٹکوین کافی انسٹیبل ہو چکا تھا اور غیر یقینی کی صورتحال میں تھا اور انڈیاں اور پاکستانی بھائی جو مجھے دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک آن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری مزید ویڈیو جو میں آگے بنانے والا ہوں وہ آپ تک ملتی رہے ہیں تو دوستو اس حالے سے یہ جو ویڈیو ہے آپ کو انشاءاللہ کافی زیادہ پروفٹ دے گی اور انشاءاللہ میری کوشش بھی یہ ہوتی ہے جیسا کہ میں نے ہمیشہ سے آپ دوستوں کو لرننگ پروسس کے متعلق بتایا تو بیسک چیزیں کیا ہے تو اس وقت جو لیور کوئن نیا لیسٹ ہوا ہے اور کافی زیادہ لوگ اس کو دھڑا دھڑ بھائی کر رہے ہیں تو میں آپ دوستوں کو ایک چیز بتا دوں کل یہ لیسٹ ہوا اور اس کے متعلق کوئی خاص نیوز ایسی نہیں آئی تھی اور یہ کافی زیادہ پامپ کر چکا ہے تو دوستو 1.3 ملین یو ایس ڈیٹی کا جو بزنس کر چکا ہے تو دوستو کافی دوست اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں تو اسے بھائی کرنا چاہیے یا نہیں تو میں اس کی سب سے پہلے آپ دوستوں کو لیور کوئن کی انفو دینے والا ہوں کہ آپ اس کو بھائی کریں یا نہ کریں تو اس وقت جو اس کا مارکیٹ رینکڈ ہے وہ صحیح رینکڈ ہے اور مارکیٹ کیپ میں بھی کچھ نہیں ہے سرکولیشن سپلائی میں بھی کچھ نہیں ہے کہ کتنا انہوں نے مارکیٹ میں ڈالا ہے اور اس کے بعد کیا کرنے والا ہے اس کے بعد انہوں نے میکسمن سپلائی شو کی ہوئی ہے اور اپنی اس کے متعلق بتایا ہوا ہے 35 بلین تو 35 بلین تو اوکے ہو گیا اس اوکے کوئی ایشو نہیں ہے جو اس کا اوریجنل ہے جو ڈیٹا مارکیٹ میں انہوں نے پھینکا ہے وہ کیا ہے تو اس حوال سے انہوں نے کوئی کنفرم آپ کو بیوڈیٹر نہیں دیا تو اس وقت اس طرح کے کسی کوئن میں بھی آپ انٹری نہ لیں کیونکہ اس کا مارکیٹ کے بھی کوئی ایشو نہیں ہے تو ایسے جس کوئن میں بھی آپ جاؤ گے تو آپ کافی زیادہ لاؤس اٹھا ہوگے تو سوری میں نے لیور کے متعلق آپ کو بتا دیا ہے اس کے علاوہ دیکھ لیں جیسے کہ سلونا ہے تو میں آپ کے سامنے سلونا کو کئی بار بتا چکا ہوں اسے میں تھیریم کا کلر سمجھتا ہوں اور یہ کافی زیادہ ہائی پوٹینشپ کوئن ہے تو اس حوالے سے اس کی انفر لیتے ہیں اور مارکیٹ میں نائن رینڈ پر ہے اور دیکھ لیں اس کی مارکیٹ کے بھی آ رہی ہے سرکولیشن سپلائی بھی آ رہی ہے میکسیمم سپلائی اس کی نہیں آ رہی بات سرکولیشن سپلائی آ رہی ہے اس کے علاوہ ٹوٹل سپلائی بھی اس کی آپ دوستوں کے سامنے سوری شو ہو رہی ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے اور اس کا انٹروڈکشن بھی کمپلیٹلی آیا ہوا ہے تو یہ چیزیں لازمی دیکھا کریں اور اس کے بعد ہی انویسٹ کیا کریں تو اس کے علاوہ میں آج کے گینر کوئن دیکھتا ہوں اور گینر کوئن میں دیکھتا ہوں کہ کوئی جو بیسٹ کوئن ہے گینر میں آیا ہوا ہے تو میں آپ دوستوں کو ہولڈ کرنے کا کہوں گا لانگ ٹائم کے لیے میٹک آیا ہوا ہے جو میرے حساب سے کافی بیسٹ کوئن ہے اور میں نے ہمیشہ آپ دوستوں کو میٹک مینچن کیا ہے اور جو وانڈے کی کینڈل ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ آج رات تک 0.70 یا 75 تک راس کر لے گا اور اس وقت یہ کافی اچھی حالت میں ہے اور اس کے علاوہ ٹی آر یو یعنی ٹرو کوئن یعنی ٹرو فی کوئن اس کے متعلق میں کافی عرصے سے آپ دوستوں کو بتا رہا ہوں اور وانڈے کی کینڈل کے متعلق اس وقت اس کا والیم جو ٹریڈ والیم ہے 24 آور کا کافی کام ہے اور آپ کو بتا دوں یہ بہت ہی بیسٹ کوئن ہے اگر آپ دوست اسے لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کر سکتا ہے اور اس کی جو سٹیکنگ تھی وہ بھی ابھی کام ہو چکی ہے تو اس حوالے سے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی مارکیٹ میں کیا ہونے والا ہے تو انشاءاللہ مارکیٹ میں بہت اچھا تگڑا پامپ آنے والا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جولائی کے 15 کے بعد اس میں کافی زیادہ پامپ آئے گا تو دوستوں اس کی بیسک بھی میں آپ کو دوستوں سے شیئر کرتا ہوں یہ مارکیٹ میں 362 رینکنگ پہ چار رہا ہے یعنی اور مارکیٹ کا میں 48 سورو 4 4 کروڑ پڑے ہوں ہیں اور سرپلیشن سپلی بھی آ رہی ہے میکسیم سپلی بھی آ رہی ہے اور اس کی ٹوٹل سپلی بھی آ رہی ہے اور اس کے متعلق انٹرڈکشن بھی تھوڑا سا دیا ہوا ہے تو یہ ایک ڈیسینٹلائز کرنسی ہے جو ڈیسینٹلائز کرنسی ہوتی ہے وہ آپ کیا کریں تو کوشش بھی میری یہی ہے کہ آپ دوستوں کو وہ چیزیں بتائی جائیں جس سے آپ دوستوں کا کافی زیادہ پرافٹ ہو تو انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی زیادہ سیکھنے کو ملا ہوگا باقی جو میرے اپنے جتنے بھی کوئنز آئیں جو میں نے اپنے لانگ ٹرم کے لئے رکھے ہوئے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا ٹن کے میرے پاس گالا پڑے ہوئے ہیں ٹیٹا بھی پڑے ہوئے ہیں تو جتنا بھی جو پراسس ہے میرے یہی کوئن ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا جیسے ہی ستمبر اکتوبر کے تری مارکیٹ پہنچے گی تو اس سال میرا موڈ آئے کہ مارکیٹ میں ایک بار میں انٹری اگزائٹ کروں گا اور اس کے بعد دوبارہ انٹریل ہوں گا تو دوستو اگر آپ کو میری پلاننگ پساند آئی ہے یا میرے جو کوئن آپ دوستوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں ٹیٹا ہو گیا ڈارٹ ہو گیا سی ٹی ایس ای ایڈ ڈارٹ ٹروفی سینڈ کعوہ سی کے بھی اوم سوشی ای پی ایکس تو بتانے کا مقصد یہ ہے ای سی پی بی این بی اور میٹک تو ان کوئن میں اگر آپ کو کوئی کوئن نہیں پساند تو کوئن لی آپ اپنا کمیٹ کیجئے بٹ میرے تمام یہ کوئنز ہیں اور میں نے دو آزار پچیس کے لیے اپنے پاس اوڈر کے ہوئے ہیں تو دوستو آپ کو میرا پورٹ فیلیو کیسا لگا اس متعلق بھی لازمی رائے دیجئے گا اور میں آپ تمام دوستوں کو کہوں گا کہ آپ جتنا گالا بھئی کر سکتے ہیں کر لیں کیونکہ یہ فائف تھاؤنڈ پرسنٹ پامپ ہوگا اس سال تو دوستو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اور آپ نے میرا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے اللہ حافظ